دوستو میتھ سیریل کھانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گرانے ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے والا ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے میتھ ہڈا کی بات کی جائیں تو میتھ ہڈا اس سمیں سب سے زیادہ پریشان نظر آ رہی ہیں کیونکہ دوستو میتھ ہڈا سے بولا گیا ہے کہ آخر تم اس گھر میں کر ہی کہہ رہی ہو کیونکہ دوستو سب ان ایک بار پھر سے بولتی ہی نظر آنے والی ہے کہ تم نے مجھے پکڑوانے کی لاکوسس کی ہے لیکن میتھ ہ میتھ ہڈا کبھی بھی تم مجھے پکڑوانے نہیں پاؤ گی کیونکہ میرا کبھی بھی راج کھل نہیں سکتا لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ میتھ ہڈا نے بھی قسم کھائی ہے کہ اب جلدی ہی آخر کار سگون کو کرے گی اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کلیے بہار کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سگون کا اس گھر سے بہار ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ بات کی جائیں اس وقت کی بڑی خبر مل رہی ہے اور بڑی خبر بھی اس طریقہ سے مل رہی ہے کہ سبھی لوگ آپ جانتے ہیں کہ سگون کے من میں واقعے میں کتنا گندہ خیال آتا ہوا نظر آیا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ سبھی لوگ جانتے بھی ہیں کہ اگر پہلے سے ہی میتھ ہڈا نے اس پریوار کا بھلا چاہا ہے اس پریوار کا کیا میتھ ہڈا نے تو ہمیشہ سے ہی لوگوں کا بھلے کے علاوہ کچھ نہیں چاہا ہے لیکن لوگوں نے لگتار میتھ ہڈا کا فائدہ ہی اٹھایا ہے اور آپ لوگ دیکھ پائیں گے اب نیا نظریہ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ کس ط طریقہ سے میتھ ہڈا بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو بات کی جائیں میتھ ہڈا کی تو میتھ ہڈا نے بول دیا ہے کہ اب وہ کسی بھی طریقہ سے ایکسپوز کر کے ہی دم لے گی اور ایکسپوز ہونا کتنا زیادہ ضرور ہے سگون کا لیکن دوستو جلدی ہی منمیت پہلوان کی بات کی جائیں تو جلدی ہی وہ اپنے پیار کی فیلنگ بھی سیر کرتا ہوا نظر آنے والا ہے میتھ ہڈا سے کیونکہ دوستو میتھ ہڈا ایک ایسے سکسیت رہی ہیں کہ کہ ان کا پریشترم آج کے سامنے میں سبھی جگہ لہراتاوہ نظر آ رہا ہے اور میتھ ہڈا کی بات کی جائیں اسپیس لی تو اس کا ماننا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں گلت ہو رہا ہے اور میتھ ہڈا نے فیلال مانا ہے کہ جلدی ہی وہ کافی لوگوں کو ایسے ایکسپوز کرے گی کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا جلدی دوستو چینل دوستو سکریب